یہ لڑائی جھوٹ اور سچ کے بیچ ہے ساتھیوں پچھلے دس سال سے ایک طرف بی جے پی کا موڈل ہے جس نے دن رات آپ کو بھانسڑ پلا پلا کے پلا پلا کے پلا پلا کے جھوٹے وعدے کر کر کے آپ کو صرف گمراہ کرنے کا کام کیا سنسد میں ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں سڑک پہ ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں کوئی کام نے ان کے پاس جاتی دھرم جاتی دھرم جاتی دھرم صرف ہندو مسلمان اس کے نام پہ آپ کو لڑانے کا کام کرتے ہیں سماج کو باٹنے کا کام کرتے ہیں کوئی کام نے ان کے پاس تو ستہ کا بھوت جو دس سال سے سوار ہے باچپائیوں کے دماغ پہ اس کو جھاڑوں مار مار کے مار مار کے آپ کو اتارنے کا کام کرنا یہ جو آپ کی پاتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے ودھائیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے سنسد کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کی راجنیتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہریانہ کے چپے چپے سے ان کا داغ مٹانے کا کام کرنا ہے ساتھیوں اور دوستوں ساتھی سوسیل گپتا جی نے کئی طرح کے نسے کی بات کی کی شراب کا نقلی نسا افیم کا نسا دنیا بھر کے نسا کی بات کی انہوں نے لیکن ایک نسا بھول گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کھوپڑی پر پچھلے دس سال سے ستہ کا نسا سوار ہے وہ نسا آپ کو اتارنا ہے یہ ستہ کا نسا ہے یہ ستہ کا نسا آپ کو اتارنا ہے اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا تو چناؤ نسان ہی ایسا ہے کیا چناؤ نسان ہے جوڑ سے بولیے جھاڑو گھر کی صفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے اور محلے کی صفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے اور گاؤ گاؤ میں صفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے اور پورے ہریانہ میں صفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے اور کسی کے دماغ پہ اگر بھوت سوار ہو جائے تو بھوت اتارنے کے لیے کیا چاہیے کیا چاہیے تو ستہ کا بھوت جو دس سال سے سوار ہے باج پائیوں کے دماغ پہ اس کو جھاڑو مار مار کے مار مار کے آپ کو اتارنے کا کام کرنا ہے پچھلے دس سال سے ایک طرف بی جے پی کا موڈل ہے جس نے دن رات آپ کو بھانسڑ پلا پلا کے پلا پلا کے پلا پلا کے جھونٹے وعدے کر کر کے آپ کو صرف گمراہ کرنے کا کام کیا بے روجگاری دور کرنے کے نام پر جھوٹ بولا کہا دو کرونے نوکری ہر سال دیں گے اگنی ویر کے نام پر جھوٹ بولا مہنگائی کے نام پر جھوٹ بولا سکچا کے نام پر جھوٹ بولا سواست کی بدحالی دور کرنے کے نام پر جھوٹ بولا سڑکیں ٹھیک کرنے کے نام پر جھوٹ بولا اور جو ان کا سب سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ہے وہ ایک بہت بڑا جھونٹ آپ کے ساتھ بولا ایک طرف جھوٹ کی گارنٹی ہے بی جے پی کی گارنٹی دوسری طرف کیجری وال کی گارنٹی ہے سچ کی گارنٹی سب کچھ جمین پر کر کے دکھانے کی گارنٹی یہ لڑائی جھوٹ اور سچ کے بیچ ہے ساتھیوں اور جو ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے یہ صرف کوئی کھوکھلا وعدہ نہیں یہ موڈی اور نائب سنگھ سینی کی ڈبل انجن کی سرکار کے جملے نہیں ہے یہ اروند کیجری وال کی گارنٹی ہے اور اروند کیجری وال وہ سخص ہیں جو اپنے وعدے سے زیادہ کام کر کے جمین پر دکھاتے ہیں اس کا ادارہ دلی ہے جب کیجری وال صاحب مکہ منطری بنے منیس سسودیہ جی کے ساتھ سرکاری سکولوں کا دورہ کرنے جاتے تھے مکڑی کے جالے لگے رہتے تھے ان سرکاری سکولوں میں بچے چھوٹے چھوٹے ٹاچ پٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے بیٹیوں کے لیے ٹائلٹ کا انتجام نہیں تھا آج انہی سرکاری سکولوں میں ائر کنڈیسن کمرے دلی کے اندر بچوں کی پڑھائی کے لیے بنے ائر کنڈیسن کمرے سرکاری سکولوں میں سویمنگ پل کا نرمان ہوا ہے ایتھلیٹ کے گراؤن بنے ہیں ہاکی کے گراؤن بنے ہیں امریکہ کے راست پتی ٹرمپ کی پتنی ہندوستان آئی موڈی جنے کا گجرات کا سرکاری سکول دیکھ لو کے لگی نہیں دیکھنا بولے اتر پردیس کا بابا جی کا سرکاری سکول دیکھ لو بولے نہیں دیکھنا ارے بولے مدھ پردیس میں ہماری سرکار ہے وہاں کا سرکاری سکول دیکھ لو کے لگی نہیں دیکھنا بولے ہریانہ میں کھٹر جی کی سرکار ہے وہاں کا سرکاری سکول دیکھ لو کے لگی نہیں دیکھنا تو موڈی جی نے کہا پھر دیکھنا کیا ہے بولی ہمیں تو کیجری والا اور سیسوزیا کا سکول دیکھنا ہے جو انہوں نے بنایا ایسے سرکاری سکول بنائے کہ امریکہ والا آتا ہے تو ہندوستان میں کیجری وال کے دوارہ بنائے گئے سرکاری سکولوں کو دیکھتا ہے پہلے لوگ کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو آج امریکہ والا کہہ رہا ہے کیجری وال سے سیکھو عام آدمی پارٹی سے سیکھو ان ٹوپی والوں سے سیکھو بجلی فری کسی نے سپنے میں نہیں سوچا تھا آجادی کے پچھتر سالوں میں بہت ساری سرکاریں آئیں اور گئیں گیجریبال صاحب نے کہا گریب کے گھر میں روسنی تو ہونی چاہیے لیکن اس روسنی کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے جیرو بجلی کا بلاتا ہے جیرو جیرو اور اب تو نعرے لگنے لگے پنجاب میں ہماری سرکار بنی بھگونت مانجی نے بھی تین سو انٹ بجلی فری کر دیا تین سو انٹ بجلی فری اب نعرے لگتے ہیں دلی اور پنجاب کے اندر کہ بجلی کا بل ہے جیرو اور گیجریبال مان ہے ہیرو تو فری بجلی چاہیے کی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو چاہیے نا تو پھر آم آدمی پارٹی چاہیے اروند گیجریبال چاہیے سکھا فری بجلی فری پانی فری دلی کی سرکار نے کہا ماتاؤں بہنوں کے لیے بس کی آترا فری بہت سارے مکھے منتری ہوئے اس درد کو فرستہ اسکیم لاغو کیا دلی کے اندر یہ تمام یوجنہیں دلی کی سرکار نے کر کے دکھایا تو جب موڈی جی کو کیجریبال جی کی سرہنہ کرنی تھی منیس سعودیہ کی سرہنہ کرنی تھی ستیندر جین کی سرہنہ کرنی تھی جس نے محلہ کلینک کا موڈل دیا تو سرہنہ کرنا تو دور انہوں نے کہا ان لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو جیل میں ڈالو ان کو پہلے ستیندر جین کو جیل میں ڈالا پھر منیس سعودیہ کو جیل میں ڈالا پھر مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالا پھر ہروند کیجریبال جی کو جیل میں ڈالا میں پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں یہ عام آدمی پارٹی ہے ہم اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں جتنا جیل میں ڈالنا ہے ڈالو جتنی لاتھی چلانا ہے چلاؤ ہم تم سے لڑیں گے اور جیتیں گے جھکنے والے لوگ نہیں ہیں آپ نے اروند کیجریبال کو جیل میں ڈال دیا جس مکھے منتری نے سرمان کمار بن کے بزرگوں کی تیر تھیاترہ کرانے کا کام کیا ان کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اس لیے ساتھیوں اور دوستوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ستہ کا نساہ ستہ کا بھوت جو ان کے دماغ پر سوار ہے اس کو اپنی جھاڑو سے اتارنے کا کام آپ کو کرنا ہے سنسد میں ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں سڑک پہ ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں بلکل ٹھیک کا سوسیل گپتہ جی نے کوئی کام نہیں ان کے پاس جاتی دھرم جاتی دھرم جاتی دھرم صرف ہندو مسلمان اس کے نام پہ آپ کو لڑانے کا کام کرتے ہیں سماج کو باٹنے کا کام کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے جرا ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی ہندووں کی ہے اگر بیروچگاری پڑھی تو سب سے زیادہ نقصان ہندووں کا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ کسان ہندو ہے اگر امیس پی نہیں ملتی فصل کا دام نہیں ملتا لاتھیاں ملتی ہے کسانوں کو تو سب سے زیادہ نقصان ہندووں کا ہے اگر اس دیس کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ آبادی ہندووں کی ہے مہنگائی کی سب سے زیادہ مار ہندووں کے اوپر پڑتی ہے اگر سکھا کی بدحالی ہے تو سب سے زیادہ بچے ہندووں کے ہیں سب سے زیادہ مار ہندووں کو پڑتی ہے اگر سواست کی بدحالی ہے تو سب سے زیادہ سواست کی سیوا لینے والے ہندو ہیں سواست کی بدحالی کی سب سے زیادہ مار ہندووں کو پڑتی ہے ہندووں کے پیٹ میں چھورا مار کے ان کے پیٹ پر لات مار کے ان کے بچوں کو اگنی ویر میں جھوک کے تم کہتے ہو تم ہندووں کا بھلا کر رہے ہو تم ہندووں کا سربناس کر رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ہندووں کا سربناس کر رہے نا اگنی ویر یوجنا تم کو تو 73 سال میں تیسری بار پردھان منتری بننا ہے نریندر مہودی جی اور ہریانہ کے جوان کو کہتے ہو چار سال میں ریٹائر ہو جاؤ تمہارا بچہ جس کو بلہ پکڑنا نہیں آتا وہ بی سی سی آئی کا سیکرٹری بنے گا اور ہریانہ کا جوان جا کے چار سال کی نوکری کر کے پھر آکے بیروجگاری کی مار جھیلے گا یہ بے وسطہ ہم بدلنا چاہتے ہیں ہریانہ وہ پردیس ہے پنجاب وہ پردیس ہے جہاں کے گاؤں گاؤں میں جائیے تو آپ کو فقر ہوگا گاؤں کے باہر گیٹ لکھا ہو گیٹ بنا ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی شہید کا نام درج ہوتا ہے یہاں کے بیٹوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر بھارت ماتا کی رکشہ کی ہے یہ اگنی ویر یوجنا بھارت ماتا کی سرکشہ کے ساتھ گداری ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے میں آپ سب سے نبیدن کرنے آیا ہوں ونتی کرنے آیا ہوں یہ ایک بڑی لڑائی ہے اس بڑی لڑائی میں اپنے بیٹے اپنے لال اسی ہریانہ کی دھرتی سے جس سخص نے نکل کر آئی آئی ٹی کی پڑھائی کی کمیسنر تھے انکم ٹیکس بھی بھاگ میں ہماری بھاوی جی بھی کمیسنر تھیں دونوں لوگوں نے اس بڑی نوکری کو لاکھ مار کے سماج کی سیوہ کا سنکلپ لیا تین بار مکھے منتری ہیں دلی کے اروند کے جریبال جی اب اپنے اس لال کو اپنے ہاتھوں سے گلے لگا کر ہریانہ کے اندر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنائیے ہریانہ کے اندر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنائیے اور ان بھاجپائیوں سے ساودھان ہو جائیے آپ نے سائیکل چور سنا ہوگا بائیک چور سنا ہوگا کار چور سنا ہوگا یہ بھاجپائی بیدھائک چور ہے سانسد چور ہے ارے یہ تو پاٹی چور ہے پاٹی چور اُدھاؤ تھاکرے کی تیر کمان چُرالی سرط پوار کی گھڑی چُرالی آپ کیا ہو جے جے پی والے کا چُناؤ نیسان کیا تھا بھائی چابی چابی چُرالی چابی چُرالی بتاؤ آپ جو ان کے ساتھ ملتا اس کو ختم کر دیتے یہ جو آپ کی پاٹی کو ختم کرنا چاہتے آپ کی ودھائیت کو ختم کرنا چاہتے آپ کی سانسد کو ختم کرنا چاہتے آپ کی راجنیتی کو ختم کرنا چاہتے ہریانا کے چپے چپے سے ان کا داغ مٹانے کا کام آپ سب کو کرنا ہے سر جھکا کے آپ کو نمن کرتا ہوں وندن کرتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی